اسلامی طریقہ کھانے کے بارے میں بہت سارے چینل پر ویڈیو ہوتی ہیں لیکن کیا وہ ساری چیزیں اس میں درست ہیں یا نہیں درست ہیں اور سنت طریقہ کیا ہے کھانے کے میں آداب کا کس کس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا تو ابھی تو فیلال میرے علم میں تمام چیزیں تو نہیں ہوں گی تمام سنت ہے تمام آداب لیکن جتنے بھی اس وقت مجھے یاد آئیں گے انشاءاللہ تعالیم بیان کر دیتا ہوں اس میں سنت اور آداب مستحبات تمام چیزیں شامل ہیں پورے طریقے کار شامل ہوگا انشاءاللہ اور دوسرے چینلوں پر کیا رہے میں اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا کے چیزیں بیان کی گئی اور امید یہ ہے کہ سنتیں بیان کی گئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ بالکل درست ہوں گی اس میں کوئی حرز نہیں ہے باقی ہے کہ اگر ویڈیو دیکھتا تو میں اندازے سے کچھ بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جو شک شبہ والی ہوتی ہیں کہ علماء میں اس میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس میں بیان کر دیتے ہیں مثلا کھانے پینے کے معاملات میں سنت کا ہونے نہ ہونے کے لیے تو ابھی جو میرے علم میں میں اس کو بتا دیتا ہوں شروع سے ترطیب سے کہ کھانے پینے میں جو طریقے کارے وہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں سنتیں اور آدھا دونوں شاملیں ٹھیک بعض چیزیں اس میں چھوٹ بھی سکتی ہیں کہ ابھی ذہن میں اس وقت ریکارڈنگ کے نہیں آئیں گی کہ کھانے پینے میں سب سے پہلے تو یہ کہ بھوک لگنے پر ہی کھایا جائے یہ سنتیں اس میں بعض چیزیں انشاءاللہ تعالی ایسی بھی گزریں گی جو آپ کو دوسرے چینل پر سننے کو شاید نہیں ملیں گی اب جیسے یہ کہ بھوک لگنے پر ہی کھانا سنت ہے اور جب تک بھوک نہ ہو تو کھانا نہ کھایا جائے اس کے علاوہ جب بھوک لگے تو دن میں ایک وقت ہی کھانا سنت ہے امید یہ ہے کہ دو وقت نہ کھایا جائے اور مسلمانوں کا طریقہ ہے دو وقت کا کھانا اس میں حرز نہیں ہے مگر یہ کہ سنت کی ابھی انہیں آپ نے بات کری جسلیہ میں بتاؤں گا یہ کی وقت کھانا کھایا جائے ناشتہ کرا جائے سبح کا دو پیر میں پھر نہ کھایا جائے کھانا اور پھر سیدھے رات کو کھانا کھایا جائے تو یہ بھی سنت ہے کہ کھانے کو ایک وقت کھانا چاہیے دو وقت کا کھانا نہیں کھانا چاہیے تو یہ تو ہوئی کھانے سے پہلے کی کہ جب بھوک لگے جب کھانا ہے ایک وقت میں کھانا ہے اب یہ کہ بھوک لگنے پر کھانے کا طریقہ کیا رہے گا تو سب سے پہلے یہ کہ گٹو تک تین مرتبہ ہاتھ دھویں دسترخان پہ آنے سے پہلے کے معاملات ہیں کہ گٹو تک تین مرتبہ ہاتھ دھویں اور تین بار کلی بھی کریں اس کو کھانے کا وضوح بھی کہا جاتا ہے یہ طریقہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو نہ پوچھیں یعنی کسی چیز سے ساف نہ کریں بلکہ پانی کو ہاتھوں کے آرام سے نچوڑ لیں چھینٹے بھی نہ اڑائیں تو اس طریقے سے معاملہ کریں اس کے بعد دسترخان پہ آئے تو بیٹھنے کے طریقے کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک پی پیر اٹھا کے ایک پیر بچھانا ہے اور اس میں طریقے اور بھی ہیں دونوں پیر آپ کھڑے کر سکتے ہیں یہ بھی ریایت اور اس سے ہوتا یہ ہے حکمت یہ ہے کہ اس آدمی بھوک سے کم کھاتا ہے اور بھوک سے کم کھانا یہ بھی سننا تھے یعنی یہ کہ پیٹ میں گنجائش اور آدمی کو اٹھ جانا چاہیے اب دسترخان پہ بیٹھنے کے بعد کھانے کی دعا وغیرہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور کھانے کی دعا میں بسم اللہ اللہ اللہی لَا يُدُرُّ مَعَسْم یہ دعا جو تین مرتبہ صبح شام پڑھی جاتی وہ بھی پڑھ لیں کسی کو بالفرض یاد نہیں ہوتی تو میں اس کے لئے ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو وہ بسم اللہ شریف سے ہر جگہ کام چلا سکتا ہے یعنی بہت سے جگہ جہاں چل سکتا ہے وہاں چلا سکتا ہے جیسے کہ کھانے کے معاملے میں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کریں سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کریں اور کھانے کو یعنی کھانے کے اول میں نمک کو چکھلے پ بہت سے نمک سے نمکین چیز مراد لی ہے اور درست یہ بھی ہے مگر صحیح یہ ہے کہ نمک ہی کھائے جائے تو یہ صحت کے لئے زیادہ مفید ہوتا ہے تو کھانے سے پہلے ایک چٹکی نمک چکھلے نمک چکھنے کے بعد کھانے کی شروع کریں سیدھے ہاتھ سے کھائے اپنی جانب سے کھائے اور پہلا لکمہ سیدھی داڑ سے کھائے یعنی سیدھی طرف سے پہلا لکمہ کھائے اور اس کے بعد الٹی سیدھی دون طرف سے کھا سکتا ہے چبا کر کھائے اچھی طرح سے آرام آرام سے کھائے بہت سے لوگوں کے اندرے مشہور ہے کہ وہ الٹی داڑ سے نہیں کھاتے ایک ہی داڑ سے کھاتے ہیں دو سے نہیں کھاتے تو یہ طریقے کار بھی درست نہیں ہے ایسا یعنی کچھ اس میں مسئلہ نہیں ہے گناہ کا کہ اگر کھائیں گے تو کوئی حرض ہوگا بس یہ ہے کہ کیونکہ ہر جائز کام پہلے سیدھی طرف سے شروع ہونا چاہیے اس اعتبار سے اگر پہلا لکمہ سیدھی داڑ کی طرف سے کھائے جائے گا تو یہ زیادہ مناسب ہے تو اس کے بعد آپ کو کھانا کھاتے و تو بسم اللہ شریف زور سے بھی بولی جائے تاکہ ان لوگوں کو یاد آ جائے اور دستر خان پر جتنی چیزیں ہیں یعنی الگ نئی نئی چیزیں ہیں مثلا دو ڈش ہیں یا دو سے زیادہ ڈش ہیں تو ایسے صورت میں ہر نئی چیز کو کھاتے وقت یعنی پہلی مرتبہ اس کو کھاتے وقت بھی بسم اللہ شریف بڑھ لینا چاہیے یہ بھی طریقے کار درست ہے اس کے علاوہ دستر خان پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر باتیں کرتے ہوئے کھانا چاہیے یعنی خاموشی اختیار نہ کی جائے کہ یہ مجوسیوں کا یہودیوں کا طریقہ ہے اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس جائز باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں مثلا یہ کہ سنت عداب بیان کر سکتا ہے کھانے کی سنتیں ہی کھانے کے دوران بیان کر دے جو جو بتائے جا رہی ہیں کہ یہ چیزیں کھانے میں سنتیں تو ٹھیک اور اگر اس کے پاس سنتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں کوئی دینی بات کرنے کے لیے نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ خاموش ہو کر کھائے کھانے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ چھوٹی کٹوریوں میں نہ کھایا جائے یعنی جیسے چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں سبجیاں سالن نکال کے کھاتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح نہ کھایا جائے بلکہ کشادہ پلیٹ ہو تھوڑی بڑی ہو جس کے اندر دوسرے کبھی ہاتھ آ سکے اس طرح سے کھایا جائے روٹی کے اوپر سالن کو نہ رکھا جائے یا کسی بھی چیز کو کٹوری کو نہ رکھا جائے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پرانے لوگوں کی کہ وہ کو روٹی کے یعنی پلیٹ میں روٹی رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر سبجی کی کٹوری رکھنے یہ روٹی کی بید بھی ہے اس کے زیبہ کھانے کے عادت یہ بھی ہے کہ اگر پہلے دسترخان پر روٹی آ جائے تو اس کو کھانا شروع کر دینا چاہیے سالن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یعنی سالن کی انتظار میں روٹی کو کافی دیر تک رکھے رہنا یہ بید بھی ہے اس اس کا بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ بھوک کے لیے روٹی ہوتی ہے سالن ذائقے کے لیے ہوتا ہے اور جب بھوک کا سامان آ گیا ہے تو پھر اس کو انتظار کرانا یہ درست نہیں ہے تو اس حساب سے آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو پھر سنتیں بیان کرتے رہیں اور روٹی وغیرہ کو کسی روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں چھوٹی کٹوریوں میں بھی نہ کھائیں بڑی میں کھائیں اور کوشش یہ کریں کھاتے وقت کہ اگر اچھی باتیں آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ خاموش ہی رہیں کوشش یہ ہی کی جائے کہ اس کے اندر دنیا کی باتیں یا دوسرے معاملات اب تو خیر وٹس اپ چل رہا ہوگا شاید لوگوں کے دستر خان کے اوپر وٹس اپ یا میسیج وغیرہ چیک کرنے کا معاملہ اچھا اس کے اندر دستر خان کا لال ہونا بھی سنت ہے یعنی لال دستر خان پر کھایا جائے یہ بھی سنت ہے کھانے کے اول میں پانی پی لیا جائے کھانے سے پہلے اور بیچ میں پانی نہ پیا جائے اگر ضرورت ہو تو پی لیا جائے ورنہ نہ پیا جائے ضرورت ہی ہوتی ہے جیسے مرچے لگی ہیں ہچ کی وغیرہ آ رہی ہے تو پانی پی لیا جائے ورنہ نہ پیا جائے اور پھر آخیر میں آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے اور اس میں بھی نمک چک کر ہی اٹھنا چاہیے اول آخیر نمکین چیز وغیرہ کھا لینا چاہیے اچھا اس کے سواب جیسے دستر خان سے آپ کھانا کھا چکے تو پھر تین اونگلی سے کھانا چاہیے اس کے بارے پہلے ویڈیو ہے پھر بتا دیتا ہوں کہ تین اونگلیوں سے کھانا چاہیے کہ یہ سنت ہے اور پانچ اونگلیوں سے کھانا گماروں کا کام ہے اور چاوال پانچ اونگلی سے کھا سکتے ہیں اس کی اجازت ہے کہ تین اونگلی سے تھوڑے دشوار ہی ہوتی ہے مگر پریکٹس کریں گے تو پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ کھانے میں تو اس کا بھی لیاد رکھا جائے چمت سے کھانا بھی جائز ہے وہ یہ گناہ والی بات نہیں ہے وہ تین انگلی سے کھائے جائے کھانے کے بعد تین اونگلیوں کو ساف کر لیا جائے اور انگلیوں کو ساف کر لیا جائے اس کے بعد پلیٹ کو بھی ساف کر لیا جائے انگلی سے اچھی طرح کہ اس کے اندر کوئی ذرہ کھانے کے نہ رہے بہت سے لوگوں کے عادت ہوتی کہ پلیٹ میں ہاتھ دھوتے ہیں طریقے کار یہ درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے پلیٹ میں ہاتھ نہیں دھونے چاہیے ہاں پلیٹ میں پانی ڈال کے تمام پلیٹ پہ گھوما کے اس کا سالن وغیرہ کو اس پانی میں جمع کریں اس پانی کو پی جائیں درست تے لیکن اس کے اندر ہاتھ نہ دھویں تو اس طریقے سے پلیٹ وغیرہ دھونے کے بعد انگلی صاف کرنے کے بعد دستر خان کو پہلے اٹھنے دیں یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا 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 یہ ہی ہمارے وہاں دستر خان سے چلتے بنے تو اگر آپ تنہا کھا رہے ہیں دو جنے اور امید ہے کہ لگ بگ وہ بھی کھا ہی چکے ہیں اٹھنے والے تو تھوڑا دستر خان میں بیٹھے رہے ہیں اور جب کھا چکے ہیں تو پہلے دستر خان وغیرہ اٹھ جائے اس کے بعد آپ لوگ اٹھیں یہ بھی کرنا چاہیے اور ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ دستر خان سے کھاتے ہی اٹھ چلتے ہیں اور بعد میں دستر خان اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو اس کے بعد جب دستر خان اٹھ جائے کھا چکے تو اس کے بعد ہاتھوں کو دھویں وہی ترکیب جو پہلے تھے کہ تین مرتبہ ہاتھوں کو دھویں اور تین مرتبہ کلی کریں اور اس میں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب ہاتھوں کو پوچھ بھی لیں جو فرس ٹائم ہوتے وقت اول میں نہیں پوچھے تھے اب اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں دھونے کے بعد کلی کر کے پوچھنے کے بعد گیلے ہاتھوں کو چہرے وغیرہ پر بھی پھیر لینا چاہیے یعنی ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے پوچھے اور اس کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے تو یہ سب کھانے کی ترکیب تھی جو شروع سے آخر تک تھی اس میں کچھ بات ہے بھی ذہن میں نہیں اس وقت ریکارڈنگ ہوتی ہے تو نہیں یاد آتی بعد میں چلتے پھر تو یاد آتی ہے تو وہ رہ گئی ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو پارٹ ٹو بنا دوں گا اگر ضرورت محسوس نہیں ہوگی اس ہی میں آپ کے لئے کافی ہو گیا ہوگا تو وہ درست ہے اب لوگ یہ پوچھیں گے کہ کھانے میں کیا کیا کھایا جائے بھائی تمام جائز چیزیں کھا لی جائیں جو آپ کھا سکتے ہو کھانے میں کوئی حرض نہیں دو طریقے کار تو میں نے آپ کو بتا دیا جو جس میں خاص چیزیں ہوں گی جو آپ کو دوسرے چینل پر نہیں ملی ہوں گی جیسے دستر خان کا لال ہونا دستر خان کا پہلے اٹھایا جانا اور یہ سب چیزیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ